اگر آپ کو گردے کا درد ہو گردے کا ورم ہو البیومن پروٹین آرہی ہو گردوں میں سے پشاب رکھ کر آتا ہو گدلہ پانوں پشاب میں دھات آتی ہو یا جریان ہوتا ہو یا بڑوں میں جو ہے پراسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہو گردے کے سب ہی امراض کے لیے کمال کی چیز ہے مجرب چیز ہے آپ نسخہ نوٹ کیجئے گھوکرو اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں ڈیڑھ کلو لے لیجئے اس کو اکیس کلو پانی میں پکائیے ہلکی آنچ پر پکائیے جب پانی پانچ کلو جتنا رہ جائے تو پھر آپ اس کو چان لیجئے گوگل آدھا کلو لے لیجئے اس پر میرا لیکچر بھی موجود ہے گوگل شد کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے گوگل کے حوالے سے اور گوگل لینا ہے شد کیا ہوا شد کیا ہوا گوگل اس میں ڈال لیجئے پکائیے جب بالکل گاڑا ہونے لگے تو سنڈ لیجئے دوسرا مگا لیجئے تیسرا کالی مرچ لیجئے چوتھا چلکہ حرر لیجئے پانچ ماں چلکہ بہیڑا لیجئے چھٹا ناغرموتھا لیجئے سات ماں آملہ لیجئے پانچ پانچ تولہ یعنی ایک ایک چھٹانگ لیجئے اس میں مکس کیجئے بڑے چنے کے برابر گولیاں بنائیے دو ٹیبلٹ صبح دو دو پہر اور دو شام کو لیجئے پانی کے ساتھ لیجئے کمال کی اللہ کی نعمت ہے گردے کا درد ریک گردہ پتھری گردہ میں مولی بطور خوراک استعمال کریں مولی کی ہانڈی بنا کر کھائیں کچھی مولی کھائیں تو سب سے بہتر ہے یعنی رات کو کالا نمک اور کالی میرچ لگا کر رکھ دیجئے شب نمبر اور صبح صبح خالی پیٹ کھائیں تو یہ اکیلی مولی بھی جو ہے گردہ کے درد پتھری ریک گردہ میں بہت ہی مفید ہے تک پتھری ریکھیک ملیza کھرانی ورگ گردہ پتھری جوگر what پتھری جوگر با disc پتھری جوگر پتھری جوگر پتھری جوگر پتھری پتھری جوگر